اپنی اپکمنگ فلم اکسر ٹو کے پرموشن میں بیزی بولیوڈ ایکٹرز زرین خان کے ساتھ دلی میں کچھ ایسا ہوا جس سے وہ کافی دکھی ہے دراصل زرین خان اپنے فلم کے پرموشن کے سلسلے میں دلی پہنچی تھی لیکن زرین کا دلی کا ایکسپیرینس بہت ہی خراب رہا دراصل اس دوران زرین خان کو دلی میں چالیس پچاس لوگوں نے گھیر لیا اور یہ بھیڑ زرین کے ساتھ فوٹو لینا چاہ رہی تھی لیکن حالات اتنے انکنٹرونڈ ہو گئے کہ تھککہ مکی سے زرین کے ساتھ حالات چھیڑ چھار تک پہنچ گئے زرین سے جھڑے سوتروں نے ایک انگریزی ویب سائٹ کو بتایا کہ کئی پرموشنل ایوینٹس میں شامل ہو لے کے بعد آخری وینیو پر وہ پندرہ منٹ کے لیے انٹرائکشن کے لیے پہنچی تھی جب وہ وہاں گئی تو ان کے ساتھ کوئی بھی فلم کے کاسٹ موجود نہیں تھی جب زرین وینیو کے لیے نکلی تو وہاں سورکشا کے کوئی پکتہ انتظام نہیں تھے وہاں چالیس پچاس لوگوں کی بھیڑ سے وہ گھیر گئی زرین کے ساتھ لوگ فوٹو کلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھیڑ کیمرے کو ان کے چہرے پر فورس کر رہی تھی ماملہ چھڑ چھار تک پہنچ گیا تھا سوتروں کے مطابق جب زرین کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس وقت فلم کی ٹیم سے جڑا ایک بھی میل میمبر ان کا ساتھ نہیں تھا یہاں تک کہ کسی نے انہیں اس سیچویشن سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی حالات پوری طرح کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے ایسے میں زرین بری طرح گھبرا گئی تھی لیکن انہوں نے کسی طرح اپنے کمیٹمنٹس پورے کیے اور دیر بات کی فلائٹ پکڑ کر مومبائی لوٹ آئی اس خبر پر زرین نے ایک ویب سائٹ سے باتچیت میں کہا جس طرح کا ٹریٹمنٹ دلی میں میرے ساتھ ہوا اس سے میں بری طرح گھبرا گئی تھی اس کے بعد میں نے اپنے کمیٹمنٹس پورے کیے اور دیر بات کی فلائٹ پکڑ کر مومبائی لوٹنے کا فیصلہ لیا آپ کو بتا دی کہ انت ناراین مہادیون کے درائریکشن میں بنی زرین خان سٹارر فلم اکسر ٹو سترہ نوومبر کو ریلیز ہونے والی ہے وائرل کیڑا نیوز